اگر آپ کے بجلی کا مہانہ بل ایک ہزار سے بارہ سو یونٹ ہے اور آپ ایک ایسے انورٹر کی تلاش میں ہیں جو بجلی ہونے کی صورت میں نیٹ میٹرنگ کر کے سولر کی اضافی پاور وابڈا کو سیل کر دے اور جب بجلی نہ ہو یعنی لوڈ شیڈنگ میں بھی آپ سولر سے فائدہ اصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ انورٹر آپ کے لیے ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں پرائیمکس کمپنی کے پی وی گیارہ ہزار انورٹر کی ہم اس انورٹر کے تمام فیچرز کے بارے میں بات کریں گے تمام ٹیسٹ کریں گے تاکہ آپ کو اس انورٹر کے انتخاب کرنے میں آسانی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے مدسر احمان تو چلیں آج کچھ نیا سکھتے ہیں دوستو ہمیشہ کی طرح ہم انورٹر کی کمپلیٹ ٹیسٹ ریزلٹ آپ لوگوں کو دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم اس کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں تو بوکس اوپن کرتے ہی ہمیں اس میں بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں ایک عدد یوزر مینویل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایک عدد سوفٹ ویئر سی ڈی دیکھنے کو ملتی ہے آر ایس دو سو بتیس کیبل پیرلن کمیونکیشن کیبل ڈی سی فیوز ڈی گلینڈ جو کہ پانچ عدد دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایم سی فور کنیکٹر اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں انبوکسنگ مختصر ٹائم میں اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے میکسیمم فیچرز کے بارے میں آپ کو بتا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہماری مین پرادکٹ جو ہے وہ انورٹر دیکھنے کو ملتا ہے دوستو ہم اس کے مین پوائنٹ کی طرف آگئے ہیں وہ ہے لوڈ ٹیسٹ بہت سے لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم جو انورٹر خرید رہے ہیں ہمیں پتہ لگے کہ یہ انورٹر کتنا لوڈ اٹھا سکتا ہے کیونکہ بہت سے انورٹر مارکیٹ میں ایسے بھی ہیں جو کہ لوڈ کچھ لکھا ہوتا ہے اور جب ان پر لوڈ چلائے جاتا ہے تو وہ بہت کم پاور جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں کم لوڈ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ہم مکمل ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو ابھی میں نے اس انورٹر پر لوڈ ڈالنا شروع کر دیا ہے ابھی میں اس پہ تھوڑا کم لوڈ ڈال رہا ہوں آپ کے سامنے جو لوڈ ہے وہ دو کلو وارٹ دو اشاریہ نو کلو وارٹ کے قریب اس پہ اس وقت لوڈ چال رہا ہے میں لوڈ کو تھوڑا اور بھراتا ہوں تو یہ تقریباً چار اشاریہ چھ ایک کلو وارٹ لوڈ چال رہا ہے ابھی آپ کے سامنے چھ اشاریہ زیرو تین کلو وارٹ لوڈ چال رہا ہے اور ابھی آپ کے سامنے سات کلو وارٹ لوڈ چال رہا ہے کمپنی نے ہمیں یہ کہا کہ یہ انورٹر جو ہے آٹھ کلو وارٹ آٹھ ہزار وارٹ تک لوڈ اٹھا سکتا ہے اور نائٹی تھری پرسنٹ تک یہ ایفیشنسی دے سکتا ہے بٹ اس پہ ہم ابھی لوڈ اور ڈالیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ میکسیمم کتنے وارٹ تک لوڈ لے جاتا ہے ابھی سات کلو وارٹ لوڈ کو میں انکریز کرتا ہوں تو ڈائریکٹ میں نے لوڈ جو اس پہ ڈال دیا ہے وہ ایٹ کلو وارٹ لوڈ میں نے اس پہ ڈال دیا ہے یعنی ہمارا انورٹر ہنڈر پرسنٹ لوڈ پر چل رہا ہے سو ایک سو ایک پرسنٹ لوڈ پر ہمارا انورٹر چل رہا ہے بٹ چکے ابھی ہم ٹیسٹنگ موڈ میں ہیں تو میں اس پہ لوڈ اور بڑھاؤں گا تو آپ کے سامنے جو لوڈ ہے وہ اس پہ آٹھ ہشاریہ چھے کلو وارٹ لوڈ چل رہا ہے ابھی میں اس کو مزید بڑھاؤں گا تو آٹھ ہشاریہ سات کلو وارٹ تک لوڈ اس پہ میں نے چلا دیا ہے بٹ مجھے اس کا انڈ دیکھنا ہے کہ یہ انڈ کتنے تک لوڈ اٹھاتا ہے تو میں نے اس پہ آٹھ ہشاریہ نو کلو وارٹ لوڈ اس پہ میں نے ڈال دیا ہے جو کہ تقریباً ایک سو آٹھ سے ایک سو دس پرسنٹ اس کا لوڈ بنتا ہے اب یہاں پہ اس طرح ٹیسٹنگ کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ بھی اس انورٹر پہ آٹھ کلو وارٹ سے زیادہ لوڈ ڈالیں میں ہمیشہ سے آپ کو یہ کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی برکی آلے سے اگر آپ نے میکسیمم ایفیشنسی حاصل کرنی ہے تو آپ اسے اسی سے پچاسی فیصد تک آپ اس پر لوڈ ڈالیں اس سے زیادہ آپ اس کو استعمال نہ کریں یعنی میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ اس کو سات کلو وارٹ تک آپ اس پر لوڈ ڈالیں اس سے زیادہ نہ ڈالیں انورٹر چاہے نو کلو وارٹ ایڈ شیریا نو کلو وارٹ تک چلا سکتا ہے لوڈ آپ سات کلو وارٹ تک آپ لوڈ چلائیں اس سے زیادہ اس پر نہ چلائیں اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹیسٹ کی طرف دوستو ہم اس کا ٹیسٹ کرنے لگے ہیں کمپنی نے کہا یہ انورٹر پیور سائن ویو ہے تو میں نے اس انورٹر کو اسیلو سکوپ کے ساتھ کنیک کر دیا ہے اب میں انورٹر کو آن کر رہا ہوں میں نے انورٹر کو آن کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اسیلو سکوپ کو بھی پاور دے دی ہے انورٹر کا پاور آن سوچ دواتے ہی ہمیں اسیلو سکوپ پہ جو ہمارا ریزلٹ ہے یعنی انورٹر نے پیور سائن ویو آٹپوٹ ہمیں فراہم کی ہے یعنی جیسے کہ کمپنی نے بتایا تھا کہ یہ انورٹر ہمیں پیور سائن ویو آٹپوٹ دیتا ہے تو ہمارے ٹیسٹ میں بھی ہمیں ویسے ہی ریزلٹ دیکھنے کو ملے اگر اس میں سولر کے ریلیٹڈ بات کی جائے تو اس میں ہمیں دو عدد ایم پی پی ٹی کنٹرولر دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ایک کنٹرولر ستائیس سمپیر کا ہے یعنی ستائیس ستائیس سمپیر کے اس میں دو کنٹرولر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی آپ اس میں دو مختلف وارٹ کے سولر پینل الگ الگ کنٹرولر پر لگا سکتے ہیں دو مختلف تعداد آپ سولر پینل کی ان پر لگا سکتے ہیں یعنی ایک سٹرنگ میں آپ آٹھ سولر پینل لگا رہے ہیں تو دوسری میں آپ پانچ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ستہائیس امپیر کنٹولر ہونے کے وجہ سے ابھی تک کا جو سب سے بڑا سولر پینل آ چکا ہے میکسیمم وات میں آ چکا ہے آپ وہ سولر پینل بھی اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں ابھی جو میکسیمم پینل ہمارے پاس آیا ہے وہ سترہ امپیر اٹھارہ امپیر کا آیا ہے تو اس کے چکے ساتھائیس امپیر کنٹولر کے ہیں تو آپ ایزیلی اس پہ انسٹال کر سکتے ہیں اگر اس کی پی وی رینج کی بات کی جائے تو آپ اس پر گیارہ ہزار وات تک سولر انسٹال کر سکتے ہیں پچپن پچپن سو وات آپ ایک کنٹولر پر انسٹال کر سکتے ہیں پی وی وولٹیج رینج کی بات کی جائے تو آپ اس پہ منیمم جو کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ نوے وولٹ سے چار سو پچاس وولٹ یا پانچ سو وولٹ تک آپ اس کو دے سکتے ہیں بٹ میری ریکمینڈیشن آپ کو یہ ہے کہ آپ نوے وولٹ کم سے کم نہ دے کم سے کم ایک سو ساٹھ ایک سو ستر وولٹ پروائیڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ چار سو تیس چار سو وولٹ چار سو چالس تک آپ اس کو پروائیڈ کریں تاکہ انورٹر بہتر پرفارمس آپ کو دے سکے دوستو اب ہم اس کا گریڈ فیڈنگ ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس انورٹر کی گریڈ فیڈنگ آن کرنے کے لیے میں اس کی سیٹنگ میں جا رہا ہوں دیفینیٹلی جب آپ نے گریڈ فیڈنگ کرنی ہے تو آپ کو اس کی پیرامیٹر سیٹنگ کو سیٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ انورٹر کی پیرامیٹر سیٹنگ کے نمبر 38 میں جائیں گے جیسی آپ اس میں انٹر کریں گے تو وہ آپ سے چار ہنسوں کا کورڈ مانگے گا وہ کورڈ ہے 4743 یعنی 4743 آپ کے سامنے جی ایف ڈی ہوگا یعنی گریڈ فیڈنگ ڈسیبل ہوگا آپ نے اس کو جی ایف ای یعنی گریڈ فیڈنگ انیبل کرنا ہے جیسی اب اس کو انیبل کریں گے تو آپ کے سولر پینل کی جو جنریشن ہے لوڈ چاہے کم ہو یا بالکل بھی نہ ہو سولر پینل کی جنریشن آپ کو دکھائی دینے کو ملے گی اب چکے یہاں پہ دو ایمپی پیٹی ہیں تو اگر آپ نے ایک ایمپی پیٹی پہ جیسے کہ میں نے اب ایک ایمپی پیٹی پہ سولر پینل لگائے ہوئے ہیں تو مجھے جو ہے یہاں پہ جنریشن ایک ایمپی پیٹی پہ دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ چار اشاریہ دو کلو وارٹ چار اشاریہ تین کلو وارٹ تک جو ہے وہ گریڈ فیڈنگ یہاں پہ میرے سامنے ہی ہو رہی ہے چونکہ ابھی ویدر بھی ایسا ہے اور میرے پاس سولر پینل کی تعداد بھی اتنی ہیں تو جو مجھے میکسیمم یہاں پہ ایفیشنسی اپنے پینل کی تعداد کے مطابق ملتی تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا دی اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو گریڈ فیڈنگ کی جو سیٹنگ کے بارے میں بھی بتایا جائے اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی دکھایا جائے کہ واقعی یہ انورٹر گریڈ فیڈنگ کر رہا ہے دیفینٹی جب آپ کے پاس میکسیمم وارٹ کے سولر پینل لگے ہوگے یا موسم کلیر ہوگا تو آپ کو میکسیمم گریڈ فیڈنگ کی پرفارمس دیکھنے کو ملے گی اگر اس انورٹر کے بیسک فیچرز کی بات کروں تو اس میں بلٹ ان وائی فائی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یعنی آپ کو الگ سے کوئی ڈیوائس لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بیٹھ کے آپ انورٹر کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں دیفینٹلی جب ہم اتنی زیادہ کپیسٹی والے انورٹر کا انتخاب کرتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ہیوی لوڈ جو ہے ہمارے جو فریج ہے ہمارے جو ائر کنڈیشن ہے وارٹر پم وغیرہ ہیں وہ ایک سائٹ پہ چلے جو ہمارا نورمل لوڈ ہے جس میں پنکھے لائٹے وغیرہ جو ہیں وہ ہماری ایک لوڈ پر چلے یعنی اس کو ہم بولتے ہیں ڈوال آؤٹپٹ تو اس انورٹر میں ڈوال آؤٹپٹ کا آپشن بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یعنی آپ کی بیٹری ایک خاص وولٹ پہ جب آئے گی تو وہ ہیوی لوڈ کو بند کر دے گی اور آپ کا جو نورمل لوڈ ہے وہ اس پہ چلتا رہے گا اس انورٹر کے دونوں سائیڈوں پر ہمیں انٹی ڈسٹ فیلٹر دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کی پی سی پی پر ہمیں کنفارمل کوٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے یعنی نمی اور ڈسٹ کی ویسے جو پرابلمز آتے ہیں اس میں کسی حد تک ہمیں کمی دیکھنے کو ملے گی اس انورٹر کو آپ چھے انورٹر کے ساتھ پیرلل کر سکتے ہیں اس کے اندر بلٹ ان پیرلل کٹ موجود ہے یہ سنگل فیز انپوٹ اور سنگل فیز آؤٹپوٹ والا انورٹر ہے بہت اگر آپ ثری فیز آؤٹپوٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کو پیرلل کر کے تین انورٹر کو پیرلل کر کے ثری فیز آؤٹپوٹ بھی لے سکتے ہیں اس میں ہمیں ایک ریزرب کمیونکیشن پورٹ دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ بی ایم ایس کے لیے ہوتی ہے پی وی موڈ پر چل رہا ہے یوٹیلٹی پر چل رہا ہے جو کہ انورٹر کے ڈسپلی پر جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دور سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت انورٹر کون سے موڈ پر چل رہا ہے پہر دوستو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس انورٹر کی قیمت کیا ہے اس کی گرنٹی کیا ہے اور یہ کہاں سے آپ کو ملے گا تو آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ انورٹر جو ہے میں آج ویڈیو پانچ دسمبر دوہزار تیس میں بنا رہا ہوں تو آج اس کی قیمت تین لاکھ پینتیس ہزار پے ہے اور اگر آپ کو یہ انورٹر پورے باکستان میں کہیں سے بھی خریدنا ہے تو آپ اپنے قریب ترین کسی بھی پرائم ایکس کمپنی کے ڈیلر سے پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ یہ انورٹر ہم سے پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دیئے گا نمبر پر رابطہ کر کے یہ انورٹر ہم سے پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ ہول سیل میں انورٹر پرچیس کرنا چاہتے ہیں آپ ایک دکان دار ہیں اور آپ کوانٹیٹی میں یہ انورٹر ہم سے پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ہم سے خرید سکتے ہیں اس کی ورنٹی کی بات کی جائے تو اس کی دو سال کمپلیٹ ورنٹی ہے پانچ سال اس کی ٹوٹل ورنٹی ہے جس میں تین سال سروس ورنٹی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یعنی اس کی پانچ سال ورنٹی میں دو سال کمپلیٹ ورنٹی ہے اور تین سال اس کی سروس ورنٹی ہے تو بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ انورٹر کیسا لگا اور آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں وہ فیڈ بیک لازمی دیجئے گا بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھیں دیر ساری کامیابیوں اور ترقیہ عطا فرمائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات